بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اویس خٹک اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سلو باؤنسر آج ایک اور منفرد ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب آج میں آپ کے ساتھ ایسے سات کرکٹ کے فیکٹس اور ریکارڈز شیئر کروں گا جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سن رکھے ہوں گے لیکن جناب ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا جی دوستو تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ریکارڈ سے جناب محمد سمی کے حوالے سے تو آپ سبھی جانتے ہوں گے شوہ بختر کے بعد اگر پاکستان کی کرکٹ میں اوفیشلی کوئی سب سے تیز ترین بولر گزرا ہے تو وہ محمد سمی ہی ہیں محمد سمی نے 2004 میں ایک ایسا منفرد ریکارڈ قائم کیا جو شاید کوئی بھی بولر اپنے لیے نہیں چاہے گا 2004 میں ایشیا کپ میں کھیلتے ہوئے انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف چھے کے بجائے سترہ بولز کا اوفر کروایا اس اوفر میں مجموعی طور پر انہوں نے ساتھ وائٹ بال جبکہ چار نو بولز کروائیں دوستو اس اوفر میں محمد سمی کو مجموعی طور پر رنز تو پندرہ لگے لیکن ون ڈے کی تاریخ میں یہ سب سے لمبا ترین اوفر قرار پایا اب بات کرتے ہیں دوسرے ریکارڈ کے حوالے سے کرکٹ میں اگر بات ہم بیٹنگ کے اندر ڈیفنس کی کریں تو دو وال کے نام سے جانے پہچانے جانے والے انڈین کرکٹر راہول ڈریویڈ کا نام ذہن میں آتا ہے جناب اگر ڈیفنس کے حوالے سے بات کریں تو بیٹنگ میں شاید ان چند کھراڈیوں میں ان کا نام آتا ہے جن کا دنیا کرکٹ میں سب سے بہترین ڈیفنسیف ٹیکنیک تھی لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کرکٹ میں سب سے زیادہ بلے بازوں میں کلین بولڈ ہونے والے راہول ڈریویڈ ہی ہیں راہول ڈریویڈ مجموعی طور پر اپنے کریئر میں چون مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں کلین بولڈ ہوئے اب آتے ہیں تیسری ریکارڈ کی جانب آپ لوگوں میں سے دوستو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی اختتامی مراحل کے جانب جب دیکھتے ہوں گے تو وہ چاہتے ہوں گے کہ بہت ہی شاندار ان کے کریئر کا اختتام ہو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جیسن گلیسپی جن کا تعلق آسٹریلیا سے تھا ان کے کریئر کا اختتام اتنا شاندار ہوا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے وہ بطور فاسٹ بولر کے طور پر آسٹریلیا کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں لیکن ان کی بلے بازی کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے اپنے کریئر کے بلکل آخری ٹیسٹ میچ میں ایک ایسی اننگز کھیل دی جو شاید ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گی انہوں نے اپنے کریئر کے آخری ٹیسٹ میچ میں بطورے نائٹ واش مین دو سو ایک رنز کی اننگز کھیل دی یہ ان کے کریئر کی سب سے شاندار اننگز تھی جبکہ اگر اوورال دنیای کرکٹ میں بات کریں تو کسی بھی نائٹ واش مین کی جانب سے یہ سب سے بڑا سکور ہے اب آتے ہیں چوتھے ریکارڈ کی جانب سعید اجمل کے حوالے سے کون نہیں جانتا انہوں نے پاکستان کو بہت سارے میچز میں کامیابی دلائی ہے ونڈے کریئر کی بات کریں ٹیسٹ کی یا پھر ٹی ٹونٹی کی ان کی جادوی سپن نے پاکستان کو بہت سارے میچز جتوائے لیکن جناب سٹیٹس کیا کہتے ہیں سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ سعید اجمل نے 113 ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جس میں انہوں نے 184 وکٹیں حاصل کی ان کی ونڈے کی ایوریج 22.7 تھی لیکن ایسا ایک موقع بھی نہیں آیا جب سعید اجمل کسی بھی ونڈے میچ میں من آف تھی میچ کا احزاد جیتنے میں کامیاب رہے ہوں اب آتے ہیں اپنے پانچویں ریکارڈ کی جانب انگلیش کرکیٹر ایلیکس سٹوئیڈ کے حوالے سے بات کریں تو ان کے نام بھی ایک حیران کن ریکارڈ ہے جناب اگر ان کی ڈیٹ آف برت کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اگزیکٹلی ان کے ٹیسٹ کریئر کے رنز کے برابر ہے ایلیکس سٹوئیڈ آٹھ اپریل 1963 کو پیدا ہوئے یعنی یہ ہنسے بنتے ہیں آٹھ چار تریسٹ اور اگزیکٹلی اتنے ہی انہوں نے اپنے کریئر میں رنز بنائی یعنی آٹھ ہزار چار سو تریسٹ جی دوستو تو اب آتے ہیں اپنے چھٹے ریکارڈ کی جانب جی دوستو تو اب آتے ہیں اپنے چھٹے ریکارڈ کی جانب 1963 میں انڈیا کے ایک سپینر تھے جن کا نام تھا رمیش چندراغ گنگا رام انہوں نے انگلینڈ کی خلاف کھیلتے ہوئے ایک ٹیسٹ میچ میں کنزیکٹیو اکیس اوور میڈن کر دیئے جی ہاں بالکل صرف اکیس اوور میڈن ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر ایک سو اکتیس ڈاڈ بالز کروائیں دوستو اس میچ میں انہوں نے مجموعی طور پر 32 اوور میں صرف اور صرف پانچ رنز دیئے جی دوستو تو اب آتے ہیں اپنے ساتھویں ریکارڈ کی جانب اگر میں کہوں کہ الیسٹر کک پلس مائیکل کلارک اس ایکول ٹو سچن ٹنل کر تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی کلکولیشن ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل ٹھیک کلکولیشن ہے اگر ہم سو ٹیسٹ میچز کے بعد مائیکل کلارک اور الیسٹر کک کے رنز اور سنجنیوں کو آپس میں ایڈ کریں بنتی ہے جی دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپلی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر آپ سے مراقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ